شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من خدا والفوقان موضوع ہے توبہ کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں آپ توبہ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ ہمارے توبہ کے قبول ہونے کے کچھ شرائط ہیں کچھ شرطیں ہیں اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو ہمارا توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا ورنہ توبہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا جس طریقے سے نماز آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور نماز کی قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت انسان کا جسم پاک ہو انسان جو کپڑا پہنے ہوئے ہو وہ پاک ہو جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو تو جس طریقے سے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی اور اساسی شرط یہ ہے طہارت پاکی تو ایسے ہی آپ کے توبے توبہ کے قبول ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو آپ کا توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا ورنہ توبہ کرتے رہیں توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا توبہ کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے الاخلاص کہ انسان اللہ تعالیٰ کی روبرو خالص دل سے اور سچی توبہ کرے سچی توبہ ہو اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سور تحریم کی آید نمبر آٹھ کے اندر اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ طوبتا نصوہا ایمان والو تم اللہ سے خالص دل سے توبہ کرو اللہ سے جب توبہ کرو تمہاری توبہ سچی ہو خالص ہو اس توبہ کے اندر خلوص پایا جائے کیوں اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے ایک مجرم جب جرم کرتا ہے پولیس کی ریمان میں جاتا ہے جیل کی سلاحوں میں جاتا ہے تو وہاں بھی اپنی اس جرم سے توبہ کر لیتا ہے پولیس کی مارکڈر سے لیکن جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو کتے کی دن کہتے ہیں سو سال بھی دفنا دو نکالو تو ٹیڑی ہی رہے گی تو ایسے ہی وہ ٹیڑا ہی ہو جاتا ہے پھر ان غلطیوں کو ان جرائم کو کھننے لگتا ہے تو اس نے توبہ کیا لیکن توبہ میں وہ سچا نہیں تھا اس کی توبہ سچی نہیں تھی تو توبہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو توبہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے ماضی میں جو گناہ کیے ہیں مثال کے طور پر پچاس سال کی عمر ہوئی اب تک صرف جمعہ جمعہ کا پڑھنے والا تھا پنج وقتہ نماز سرے سے نہیں پڑھتا تھا اب اس گناہ پہ جو اس نے پچاس سال تک پنج وقتہ نماز کو چھوڑتا رہا اس گناہ پر وہ نادم ہو شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اپنی آنسو یہ ندامت کو بہائے روئے اور گرگڑائے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کہ میں کتنا بدنصیب انسان تھا کہ میں اللہ سے اللہ سے کتنا دور تھا کہ میں نماز کا پابند نہیں تھا تیسری سرط توبہ کے قبول ہونے کی ہے جو گناہ کر چکا گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے وہ انسان باز آ جائے اب یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے کیونکہ باز صلف کا کہنا ہے اگر انسان توبہ کر رہا ہے اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہے لیکن جس گناہ کے بارے میں توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو یہ ایسا توبہ کرنے والا ہے جو جھوٹا ہے یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے یہ اپنے توبے میں سچا نہیں ہے اسی طریقے سے توبہ کے قبول ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے العزم على اللہ یعود کہ انسان یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لے کہ اب وہ اس گناہ کے قریب دوبارہ نہیں جائے گا جو گناہ پچھلے دنوں میں کر چکا ہے اب وہ گناہ اس سے نہیں ہوگا پانچویں شرط توبہ کے قبول کرنے کی یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق میں اس نے کوئی کوتا ہی کی ہو تو ان کے حقوق کو وہ لوٹا دے کسی انسان کو آپ نے ستایا ہے مار دیا ہے ہاتھ سے زبان سے کسی طریقے سے تکلیف دی ہے اس سے آپ معافی کے طلبگار ہو جائیں کہ بھئی مجھے معاف کر دیجئے اس کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے تو مال آپ واپس لوٹا دے اگر وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے ورثہ جو ہیں جو اس کے وارث ہیں اس کو لے جا کر کے وہ مال واپس لوٹا دیں کہ آپ کے بھائی کا یا آپ کے باپ کا یا آپ کے شوہر کا میں نے مال ہڑپ کر لیا تھا ان کا مال ہمارے اوپر تھا میں نے دیا نہیں یہ لے لیجئے یہ شکل ہے جب بندوں کے حقوق میں کوتا ہی ہو تو توبہ کے قبول ہونے کی یہ پانچوی شکل ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہی ان شروط کی ریایت کرنے کی توفیق عطا فرما آئیے آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حوالے سے کتاب البرو الصلاح باب و تحریم الضلم حدیث نمبر سکس سیون فور فور سڑھ سٹھ سو چوالیس نمبر کی حدیث پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرونم المفلس صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس تنگ دست محتاج کون انسان ہے صحابہ اکرام نے فرمایا المفلس فینا ملا درحم لہو ولا متا اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان مسکین اور محتاج وہی انسان ہے ہم اسی انسان کو محتاج اور مسکین سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار و درحم نہ ہوں ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں اس کو ہم مسکین سمجھتے ہیں محتاج سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیام بصالات وصیام وزکا ویاتی وقد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفقدم هذا وضرب هذا فيوتا هذا من حسنات وهذا من حسنات فان فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياهم فَتَوْرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تَوْرِحَ فِي النَّارِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس تنگ دست محتاج وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اس حال میں لائے جائے گا کہ وہ نماز کا پابند ہوگا روزے کا پابند ہوگا زکاة کا پابند ہوگا یعنی حقوق اللہ کا پورے طور سے پابند ہوگا لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی ہے اس کو تحمد لگائی ہے مال ہڑپ کر لیا ہے خون بہایا ہے مارا ہے لوگوں کے حقوق میں بڑا ہی کوتا ہوگا بندوں کے حقوق میں زیرو ہوگا یہ اس کے جرم ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ اس نے کیے ہوں گے تو معاملہ کیا ہوگا کہ اس میدان محشر میں اس انسان کی جو حقوق اللہ میں نمبر ون پر رہا ہوگا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گے ان مظلوموں کو دے دی جائیں گے معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی نیکیوں کی جھولی کھالی ہو جائے گی کیونکہ حقوق اللہ کا پابند تھا لیکن بندوں کے حقوق میں بڑا پوتا ہوگا ابھی فیصلہ باقی ہے نیکیاں ختم ہو گئیں اب کیا کیا جائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا اور مظلوموں کے گناہوں کو نمازی اور زکاةی اور روزے دار کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے گھسیڑتے ہیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اس لئے میرے دینی بھائیو آپ توبہ کرتے ہوئے اس کا خیال لکھیں ورنہ آپ کی یہ پنج وقتہ نماز آپ کی نمازِ تراوی آپ کی تلابتِ قرآن آپ کا صدقہ و خیرات آپ کا حج عمرہ یہ سب چیزیں کیا ہیں حقوق اللہ سے تعلق ہیں یہ سب آپ کر رہے ہیں آپ کی جھولی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن اگر آپ حقوق اللہ بعد میں کوتا ہیں بندوں کو آپ نے تکلیفیں پہنچائیں ہیں تو آپ کی یہ ساری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور آپ کی نیکیوں کی جھولی کھالی ہو جائے گی پھر اللہ کے حکم سے آپ کو گھسیٹے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر یہ ہے کہ وہاں کا جو عذاب ہے اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو جب ہم تیرے سامنے اپنے گنہگار ہاتھوں کو توبہ کے لئے اٹھائیں اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کی ہمیں ریائد کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے برتتے ہوئے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں موسیقی